تحریک مردیت کا ایک اہد کھو گیا کشمیر کی فقار تھا خاموش ہو گیا میں تو پہلے سلام پیش کرتا ہوں سیدہ علیہ گلانی شہید کو میں شہید کہتا ہوں کیونکہ جس طرح انہوں نے ہندوستان کے جبر اور ظلم کے خلاف جد و جید کی اور جس طرح ان کی وفات ہوئی وہ شہادت ہے اور وہ بڑے فخر سے کہتے تھے میں پاکستانی ہوں آپ سے بڑا پاکستانی ہوں اور پاکستان ہمارا ہے آپ یہ دیکھیں کہ سیدہ علیہ گلانی شہید کی کتنی مورل اتھارٹی اور قوت اور پاور تھی کوئی فوج نہیں تھی ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی کوئی سرکاری عودہ نہیں تھا لیکن ایک آواز پر پورا مقبوضہ کشمیر کو وہ بند کر سکتے تھے ہر تال کے ذریعے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی شہادت کے بعد بھی یہ واحد ایک انوکھا آپ کے سامنے دیکھا اپنے منظر کہ ان کی قبر کو بھی انہوں نے کسٹڈی میں رکھ لیا ایک تو ہوتا ہے نا زندگی میں قید کیا وہ تو کیا ہی اور قید انہوں نے برداشت بھی کی ان کی قبر کو بھی قید کر دیا تحریک حردیت کا ایک عہد کھو گیا کشمیر کی فقار تھا خاموش ہو گیا